موسیقی 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 تھا آپ نے کسے میں نے پی ٹی آئی کو ڈالا تھا اور اب اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کسے ووٹ کریں گے یہ مطمئن ہے ان سے تحریک انصاف کو ووٹ دے گئی مطمئن ہے تیرہ میں بھی انہوں نے دیا اور اٹھارہ میں بھی یہ انہی کو ووٹ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کوٹھاپنٹ میں ہم موجود ہیں فیسر ٹاؤن سے متصل یہ علاقہ ہے اور اینے ایک سو تیس میں یہ شامل ہے تو یہاں پہ بھی ذرا ہم ووٹرز کے ساتھ بات کریں گے اسلام علیکم والیکم السلام علیکم محترم تیرہ میں ووٹ کسے ڈالا تھا پی ٹی آئی اور اب اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوں گے تو کسے ڈالیں گے پی ٹی آئی کیوں اچھا ناظرین اب ایک اور ہمارے ساتھ اس حلقے کے ووٹر موجود ہیں یہاں پہ ان کی دکان ہے اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکہ حضرت مجھے بتائیں کہ دوہزار تیرہ میں آپ نے کسے ووٹ کیا تھا مسلم لی نون کو اٹھارہ میں کیا ارادہ ہے تحریک لبیگ یارسول اللہ وجہ یہ ہے کہ مسلم لی نون والوں نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں اسلام علیکم والیکم السلام ورہ اٹھارہ دوہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوں گے تو ووٹ کسے کر رہیں گے انشاءاللہ آپ شہر کو دیں گے وزیر اللہ شباز شریف کو دیر سے ان سے سپورٹر ہے ہماری فیملی دوہزار تیرہ میں کسے ووٹ کیا انشاءاللہ شہر کو ہی دیتے ہیں آپ مطمئن ہیں ان کی کارگردگی سے ایک اور صاحبی مرساد موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام سلام آپ کسے ووٹ کریں گے اگر اٹھارہ میں الیکشن ہوں گے تو نون لی کو اور دوہزار تیرہ میں کسے ووٹ کیا تھا آپ نے نون لی کو ہی کیا تھا یعنی آپ دونوں یہ جو مرساد نون لی کے ووٹر موجود ہیں اس علاقے کے یہ مطمئن ہے نون لی کی کارگردگی سے اور یہ دوبارہ بھی انہی ووٹ کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم جی اسلام دوہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوں گے ہمارے تو آپ ووٹ کسے کرنا چاہیں گے نون لی کو اور دوہزار تیرہ میں کسے ووٹ کیا تھا آپ نے نون لی کو نواز شیف صاحب کو تو کرپشن پہ نکالا ہے کام انہوں نے کیا کچھ نہیں لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں انہیں ووٹ کرنا چاہتے ہیں ہمیں تو کافی کام نظر آئے ہیں ہمیں تو لہور میں کافی کام نظر آئے ہیں ان کو کافی کام نظر آئے ہیں جی شباہ شریف کے اور نون لی کے اور اس لیے چاہتے ہیں کہ نون لی کو ہی یہ دوبارہ ووٹ کریں گے میاں جی آپ نے دوہزار اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوں گے تو آپ نے کیا سوچا ہے کس کو ووٹ کرنا ہے ووٹ پہلے بھی نون لی کا اب بھی نون لی کا ہی ہوگا یعنی دوہزار تیرہ میں بھی آپ نے نون لی کو ووٹ ڈالنا اور اب بھی اگر الیکشن ہوں گے تو آپ نون لی کو ووٹ کریں گے انشاءاللہ آپ مطمئن ہیں ان کی کارگردی سے یہ نواز شریف صاحب کو جو نکالا کرپشن پہ اور کام انہوں نے کوئی نہیں کیا محشت تباہ کی آپ ان باتوں سے متفق نہیں ہیں دیکھو جی ہمیں چاہیے لوکل کام وہ ہو رہا ہے باقی آگے وہ جانے ہیں ان کا کام جانے ہیں یہ کہتے ہیں جی کہ لوکل لیول پہ مقامی سطح پہ جو کام ہیں وہ ہو رہے اور یہ اس سے مطمئن اور خوش ہے بہت شکریہ اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام حضرت دوہزار تیرہ میں کسے ووٹ کیا تھا آپ نے دعا امران خان اور اب اٹھارہ میں اگر الیکشن ہوں گے تو کسے کریں گے ووٹ امران خان یہ تیرہ میں بھی امران خان صاحب کے ووٹر تھے اور اٹھارہ میں بھی یہ امران خان صاحب کو ہی ووٹ کرنا چاہیں گے ناظرین میں اب فیسل ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں درحقیقت یہ فیسل ٹاؤن تو نہیں ہے فیسل ٹاؤن سے متصل یہ ایک علاقہ ہے کوٹھا پنٹ لیکن یہ بھی اسی حلقہ انہیں ایک سو تیس کے ہی اندر یہ علاقہ تھا اور حلقہ انہیں ایک سو تیس کی جو سوائی سمبلی کی جو نشیست ہے پی پی ون فیفٹی نائن اس کا وہاں پہ ہم یہ موجود ہیں اور یہاں پہ میرے ساتھ پاکستان تحریکین صاحب کے احمد قریشی صاحب موجود ہیں یہ اس سے پہلے نئی حلقہ بندیوں سے پہلے جب یہ پی پی ون فیفٹی ون تھی قوارڈینیٹر بھی ہیں اس پی پی کے یہ اور تحریکین صاحب کے بڑے ایکٹیو میمبر بھی ان سے بھی ذرا بات کرتے ہیں اسلام لیکن احمد صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حلقہ بندیاں نئی ہو گئی ہیں تو نئی حلقہ بندیوں کے تحت کچھ نئے علاقے بھی آپ کے اس علاقے میں شامل ہوئے کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال میں نئی حلقہ بندیوں سے میں یہ سمجھتا ہوں خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ چیئرمین کا جو پیغام ہے عمران خواہ صاحب کا وہ گھر گھر پہنچ چکا ہے اور اس دفعہ آپ دیکھئے گا الیکشن میں کوئی حلقہ ہو کہیں سے بھی ہو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ گرین سی ویپ کرے گی لوگا آپ کو ان نئی حلقہ بندیوں کوئی تحفظ نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو ان حلقہ بندیوں سے دیکھیں ایشوز تو بہت سارے ہیں لیکن اگر اگر ملک کے وسیط اور مفاد کے لیے اور جمہوریت کی بھالی کے لیے انہی حلقہ بندیوں پہ بھی الیکشن ہوں گے تو میرا خیال ہے الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے ہلکہ بندیاں جانسی بھی ہو میرا خیال ہے آئی کل کوئی آنیں بالا میں بات بھی ہو رہی ہے کہ پرانی ہلکہ بندیوں پہ بات ہو جائے تو میرا خیال ہے اسی میں جائے گی اگر پرانی ہلکہ بندیوں بھی ہو یا نہیں بھی ہو ہم پرانی پہ الیکشن ہونے پہ بھی آپ کو in doesn't matter بلکل کوئی اطراز نہیں ہے چلیں یہ چکہ آپ کا یہ جو ہلکہ اس سے پہلے اس کا جو نام تھا ایک سو چھپیس وہ ناور وہ واحد علاقہ تھا جہاں سے طریقہ انصاف کو ایک قومی سمبلی کی نشست ملی تھی اور اس کے نیچے دو صوبائی نشستیں بھی آپ کو ملی تھی میاں محمد رشید صاحب کی اور مراد راس کی اور اوپر شفقت محمود صاحب دے لیکن اب نئی علاقہ بندیوں کے تحت اس میں جو نئے علاقے شامل کیے گئے ہیں مطلب میں وہاں سے ہو کے بھی آئے ہوں اچھراف شاہ جمال اور چاہ جمع بزار پڑے گنجان آباد علاقے ہیں اور وہ نون لیگ کا گھڑ سمجھے جاتے ہیں اور مجھے ایسا محسوس بھی ہوا تو اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایک ایسا علاقہ آپ کے ساتھ ملا دیا گیا جہاں پہ نون لیگ تگڑی ہے اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہاں سے کلین سویپ کریں گے اس حل کیسے دوبارہ دیکھیں جی وہ جو ہلکا ہے وہ انشاءاللہ وہاں سے میاں مدر رشید صاحب ہمارے کنڈیڈیٹ ہوں گے اس سے پہلے وہاں سے الیکشن لڑا ہے میاں اسلام اقبال صاحب ہی اور تب بھی ہم نے وہ نشست جیتی ہوئی ہے تب بھی ہم نے اس ایریے سے جو ہے وہ نون لیگ کو ہرائیا ہوئے آپ ذرہ ریزرٹس جا کے دیکھیں اور وہی ہلکے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اور دوسرا وہاں پہ ہمیں بہت بڑا اج ہے وہاں پہ کافی جو علاقہ ہے وہاں پہ اچھرا میں آپ کو پتا ہے میاں برادری ہے اور ہمیں میاں محمود رشید صاحب کا ایک بہت بڑا اج ہے ان کی اپنی فیملی ان کی اپنے روٹس بہت اچھے ہیں اور وہ بہت اچھے کنڈیڈیٹ ہیں ورکر ہیں اور بہت نیچے سے اوپر آئے ہوئے ہیں قائدہ زبے اقلاف ہیں ان کا اقنام ہے پہچان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی بڑی بیس چوائس ہے وہ وہاں سے الیکشن بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ میرا نہیں خیال کہ ہم کسی طرح وہاں سے نون لیگ کو آگے جانے دیں اچھا چلیں لاور کے باقی ہلکوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورت آل اوورال جال رہی ہے کوشش تو انہوں نے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے کی کہ جہاں جہاں سے پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے جن جن ہلکوں سے وہاں پہ ہم ڈسٹربنس کریئیٹ کریں جیسے اس ہی ہلکے میں بات کرلوں تو یہاں پہ انہوں نے ہماری تین بلکہ چار یونین کانسل تو پوری نکالیں جس میں ہماری دو سو بیس دو سو اکیس اور دو سو بائس بہت زبردست قسم کی ہماری یونین کانسل تھی جو انہیں ڈسٹرب کی اس کے بعد ہماری یونین کانسل تھی دو سو پندرہ جو اسی پی پی کے ساتھ اٹیج تھی وہ ہمارے یہاں سے نکال دی انہوں نے اکار پچار تو انہوں نے کی بہت ساری اس لیے ہی کی کہ یہ آئندہ الیکشن میں اس کو پری پول ریگن کے طور پر استعمال کرسکے لیکن میرا نہیں خیال ہے لیکن اس میں نقصان دو انہوں نے اپنا بھی ہوا نا مطلب اچھرے والا لیکہ اگر انہوں نے اس ہلکے سے نکال دیا تو اس ہلکے میں تو ان کا لاز ہو گیا جس ہلکے سے انہوں نے وہ نکال دیا نہیں نہیں میرا نہیں خیال اب وہ بالکل ڈرے ہوئے ہیں نور نے بلکل ڈرے ہوئی ہے وہ اس طرح کے کام کر رہی ہے جس سے الیکشنڈ لے ہو بہت شکریہ عامر قریشی صاحب یہ جی تحریک انظام کے عامر قریشی صاحب میرے صرف موجود تھے اور پارٹی تیاری کے حوالے سے بھی اپنے بتا رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ بڑے پورازم ہیں اور اس ہلکے سے نہ صرف اس ہلکے سے بلکہ پورے لاور کے جتنے بھی ہلکے ہیں وہاں سے تحریک انظام اس کپاسٹی میں ہیں کہ وہ کلین سویپ کرسکے پارٹیز موقف تو یہ ہی ہوتے ہیں مدد نون لیگ کا بھی پارٹی موقف یہ ہی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آگے وہ چودہ کے چودہ ہلکے لاور کے وہ ون کر جائیں لیکن ایسے میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آواز خلق ہے بام کی جو رائے تھی آواز خلق وہ ہم نے آپ کو سنوائی اب یہ چونکہ ہلکہ خاصہ بڑا ہے دو بی پیاں اس میں آتی ہیں ایک بی پی ہم تقریباً کور کر چکے ہیں اور دوسرا جو اس کا حصہ ہے جس میں علامہ اقبال ٹاؤن کریم بلوگ کریم شہید روڈ اور چوہل ٹاؤن فیسر ٹاؤن کے علاقے آتے ہیں وہ علاقے بھی ہمارے رہتے ہیں لیکن ہمارے آج کے پروگرام کی جو دوریشن ہے وہ ختم ہو چکی ہے سو انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں ہم ہلکہینے ایک سو تیس کے جو مختلف علاقے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے جو رائے گئے ہیں وہاں سے آپ کو آوازیں خلق دکھائیں گے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ